رکھ رہیں گے اگلی خبر کی اور کانگرس اردھاکش سونیا گاندھی آج پھر کسانوں کی بیچ پہنچی سونیا آج ہریانہ کے دورے پر ہیں جہاں وہ موسم کی مار سے پربھاوت کسانوں سے ملاقات کر رہی ہیں سونیا گاندھی سب سے پہلے بھیوانی پہنچے کل سونیا گاندھی راجستان میں کسانوں سے ملی تھی کوٹا میں کسانوں سے مل کر انہوں نے کہا کہ کسان پوری طرح سے برباد ہو گئے انہوں نے کسانوں کے لیے کیمر سے معافظے کی بھی مانگ کی اور آج ہریانہ پہنچی ہیں سونیا گاندھی بے موسم بارش اور اولہ ورشتی سے کسانوں کی جو فصل برباد ہوئی ہے اس کو لے کر سونیا گاندھی یہ دورہ کر رہی ہیں اور کسانوں سے مل رہی ہیں کل راجستان کا دورہ کیا تھا جہاں پر وہ کوٹا گئی تھی اور وہاں پر کسانوں سے ملاقات کی تھی اور کیندر سرکار سے اور ساتھی راجی سرکار سے یہ مانگ کی تھی کہ کسانوں کو جلد سے جلد محافظہ ملنا چاہیے آج کی تصویر آپ ہریانہ کے بھیوانی کی دیکھ رہے ہیں اور دوسری تصویر کوٹا کی آپ دیکھ رہے ہیں راجستان کے جہاں پر کل سونیا گاندھی نے دورہ کیا تھا حالکہ سونیا گاندھی کے دورے سے پہلے ہی اس خبر سے پہلے ہی راجست سرکار الارٹ ہو گئی اور راجستان میں مکھے منتری سے لے کر تمام جو منتری ہیں وہ سمبندھت منتری کسانوں سے ملنے کے لیے گئے اور ان کی آبیتی سنیں ان کا دوگدرد سنا مسندرہ راج نے یہاں تک کہہ گیا کہ اس پر کم سے کم راجنی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب یہاں پر کانگریس کی سرکار تھی پچھلے پانچ سالوں میں تب بھی اس طرح کی گھٹنا ہوئی تھی تب بھی اولہ ورشتی ہوئی تھی کسانوں کو بھاری نقصان ہوا تھا معافظے کی تب بھی ضرورت تھی یہ اب میں نے ان لوگوں نے مجھے بتایا جگل پروہیت ہمار سمادہ تھا ہمارے ساتھ بھیوانی سے جڑ گئے ہیں جگل اس وقت بھیوانی پہنچی ہیں سونیا گاندھی کیا کچھ جانکاری اس دورے کو لے کر کسانوں سے باتچیت ہو رہی ہے کیا کہنا ہے ان کا دیکھیں کسانوں سے ابھی ہم باتچیت کر رہے ہیں اس میں جو کسانوں کو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ بارش اور اولوں کے قارن جو ان کی کھیتی خراب ہوئی تھی اس کا انہیں کسی طرح سے معافظہ ملے اس چیز کو لے کے یہاں کی جو سرکار ہے اس سے بھی کافی ناراضگی ہے لوگوں میں اور ابھی ہم بھیوانی میں ہی ہے جہاں پر ایک گاؤں سے نکلی ہے سونیا گاندھی لوگوں کو مل کر تو سیکیورٹی اور اس پی جی کور کے چلتے اتنی زیادہ ان کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے زیادہ سے زیادہ تر لوگ یہاں آئے ہیں وہ ان سے اپنی بات نہیں رکھ پائے ہیں اور سونیا گاندھی بھی جو ہے یاسن نکل کے آگے کے گاؤں کے دہروں پر چلی گئی ہے تو فیلحال یہ سٹی ہے کچھ گاؤں والے جو ان سے ملے انہوں نے یہ بات رکھی اور سونیا گاندھی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ وہ اس مدے کو لوگ سبا میں اور رات سبا میں اٹھائیں گی اور وہاں سے جو مدد مل پائے وہ نہیں بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا جگل تمام جانکاری کے لیے موسیقی